پورے کلکتہ میں روشنی روشنی ہوئی ہے پنڈال سجار گئی ہے وہی نا درگا پوجہ کے لیے اب یہ زیاد سی بات ہے فیسٹیوال ہے اب یہ نوراتری بھی چل رہی ہے تو بھئی آپ خود اندازہ لگانے کتنے بڑا مطلب کہ ان لوگوں نے پنڈال سجار ڈالے بہت خوبصورت ہے اور بہت یونیک ایڈیاز کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ کولکتہ کے پنڈال ہم نے دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوسرا کافی اچھی ہائٹ پر بنایا اور تھرڈ مجھے لائٹنگ بہت اچھی لگی ہے تو یہ جو بھی بنایا ہے میں کہتا ہوں اج بودیار بھائی سیریسلی تین سو کروڑ تین سو کروڑ کا یہ چیز بنایا ہے جس طرح ہمیں اس کا قیمت ہمارے ایک بھائی سبسکرابر نے بتایا ہے تو یار اس کا لیول اتنا ہائی قسم کا ہونے لگا یار مطلب انڈیا میں کچھ بھی پوسیبلہ بھائی ہندو ایزم ایک واحد ایسا ریلیجن ہے جن میں گوڈیس کی جو ہے پوڑا کی جاتی ہے اور ماہ درگا نے جس طرح مہیش آشروں کا وناش کیا لیکن میں نے وہ کلپ دیکھا اور میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا مجھے بہت امیزنگ لگا ہندو دھرموں میں ماں کالی کی پوڑا ہوتی ہے ماں درگا کی پوڑا ہوتی ہے سرچواتی دیو کی پوڑا ہوتی ہے ماں لکشמی کی پوڑا ہوتی ہے ویشنف دیوی کی پوڑا ہوتی ہے راج راجیشوری دیو کی پوڑا ہوتی ہے کماری پوڑا ہوتی ہے جس میں چھوٹی چھوٹی بچے کو بھلا کر ø tent Jac attrib push جاتے ہیں جو ہمارے بھارت کے پردان مندری بھی کرتے ہیں مطلب بہت ہی خوبصورت ہے اور واقعی میں یا اگر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں تو واقعی میں سناتم دھرم میں ناری کو بہت عزت دی گیا یار بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا سبھی وہ یار ایک لفظ ہوتا ہے سو بیمان ہوتا ہے شاید تو مطلب اس طرح سے سو بیمان سمجھا جاتے ہیں ایک عورت کو ایک لڑکی کو جے دوستو تو دوستو بھارت میں نوراتری کا پرب منائے جا رہا ہے اور پورے بھارت میں جگہ جگہ پر مادرگا کے پنڈالوں کو سجائے جا رہا ہے پنڈال کو لے کر پچھم بنگال اور کلکاتا ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے کیونکہ یہاں مادرگا کے بڑے بڑے پنڈال بنائے جاتے ہیں جن میں نوراتری کے نو دن لوگوں کی بھیر لگی رہتی ہے اور کروڑوں روپے خرچ کر ان پنڈالوں کو تیار کیا جاتا ہے تو بھارت اپنی اسی سنسکرٹی کلچر اور ریتی ریوازوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور جب دنیا بھارت کی ان تیوہاروں کو دیکھتی ہے تب ان کی بھی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے تو آج اس ویڈیو میں مادرگا اور پنڈال پر پاکستانی کا کیا ریاکشن دیکھنے والے ہیں اور پاکستانی لڑکیوں سے سننے والے ہیں کی کیوں ان کو سناتن دھرم اتنا اچھا لگتا ہے چلی دوستو اس لئے ساتھ ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں تب تک آپ ویڈیو کو لائک اور چلی کو سبسکراب جرور سے کر دیجئے گا تو ایزم ایک واحد ایسا ریلیجن ہے جن میں گوڈیس کی پوجہ کی جاتی ہے اور مادرگا نے جس طرح مہیش آشروں کا وناش کیا کیونکہ وہ معصوم دیووں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے لیکن میں نے وہ کلپ دیکھا اور میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا مجھے بہت امیزنگ لگا کہ ایک ناری شکتی کے اندر اتنی زیادہ پاور کہ وہ کسی کے کہنے پہ بھی نہیں تھم رہی تھی میں نے دیکھا کہ گنیش جی آتے کہ ماں مجھے پہچانے ماں مجھے پہچانے تو وہ گنیش جی کو بھی نہیں پہچان رہی تھی گنیش جی پھر جاتے ہیں شیف جی کے پاس وہ ظاہریں اپنی تپسیاں میں ہوتے ہیں انہیں بھی جسے بولتے ہیں ان سے دعا کرتے ہیں پھر وہ سامنے آتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ درگا ماں رکھ جائے لیکن غصے میں وہ کسی کو پہچانی نہیں پہ رہی ہوتی اور پھر وہ جو ایک ہندو کلچر میں بڑی خوبصورت مورتی ہے جس میں درگا ماں کی جسے بولتے ہیں زبان باہر آتی ہے درگا ماں کالی ماتا تو وہ جو ایک مورتی کا سین ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو شیف جی بولتے ہیں ان کو شانت کرنے کا بس ایک ہی طریقہ تو وہ ان کے راستے میں کیا کرتے ہیں لیڑ جاتے ہیں اور جیسی ان کا پاؤن کے چھاتی پہ آتا ہے تو ان کا سارا گھسا ختم ہو جاتا ہے تو اس سے ایک چیز یہ بھی جاننے کو مجھے سیکھنے کو ملی ہے ہندو میتھولوجی سے کہ کسی بھی انسان کو اگر جتنا مرضی گھسا آجے اور ہم کہیں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے اور اس کو تباہی کرنے دیں تو اگر ہم تھوڑا سب ہی ذہن لڑائیں گے تو اس بندے کا گھسا شانت کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہنڈو دھرموں میں ماں کالی کی پوجا ہوتی ہے ماں درگا کی پوجا ہوتی ہے سرسواتی دیوی کی پوجا ہوتی ہے ماں لکشمی کی پوجا ہوتی ہے ویشنف دیوی کی پوجا ہوتی ہے راج راجشوری دیوی کی پوجا ہوتی ہے کماری پوجا ہوتی ہے جس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھلا کر کے ان کو سجا وجا کر ان کے پیرد ہوئے جاتے ہیں جو ہمارے بھارت کے پردان منتری بھی کرتے ہیں اور یوگی آدھیتنات جو اتر پردیش کے جو چیف منسٹر ہے وہ بھی کرتے ہیں مدر پردیش کے جو ہے شبراہ سنگھ چوہان جی وہ بھی کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کو سجا وجا کر کے ایک دم مطلب درگا کی طرح بنا کر کے ان کو دیویوں کی طرح بنا کر کے ان کو ان کے پیر دھولائے جاتے ہیں اور ان کو اچھے کھانے دیے جاتے ہیں دیکھیں سیتا ما راماین آپ نے سنا ہوگا اٹھی سنا تو ہوگا ہی راماین کے بارے میں تو میں ایک آپ کو کہانی بتانا چاہتی ہوں کہ جب سیتا ما کو جب اپھران ان کا ان کا کرناپ ہو گیا تھا ان کو اٹھا کر کے لے گیا تھا تو جب ہنمان جی کے ساتھ رام بھگوان کے چھوٹے بھائی جب ان کو دھونڈنے کے لیے نکلے تھے تو سیتا ما نے کہیں پر مطلب اپنے کچھ کچھ سامان پھے کے تھے تاکہ ان کو کھوجا جا سکے اب دیکھیں سنسکار یہاں پر آتا ہے یہاں پر سنسکار تکھائی دیتا ہے پورے کلکتہ میں روشنی روشنی ہوئی ہے یہ بہت دنیا گئی ہوگا وہی نا درگا پوجہ کے لیے اب یہ زیادہ سی بات ہے فیسٹیویل ہے اب یہ نوراتری بھی چل رہی ہے تو بھائی یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے بڑا مطلب کہ ان لوگوں نے پندال سجاہت ڈالیا اور وہ بھی برج خلیفہ ٹائپ اور یہ آپ لوگ بتائیں گے تقریباً خرچہ کس پر کروڑا روپے خرچ آئے گا لیکن مجھے کنفرم نہیں آپ لوگ بتائیں خرچہ تو آتا ہے معمولی کام تو نہیں ہے یہ کروڑوں میں ہوگا یہ چیزیں سجانی اور گلیوں میں لیٹیں لگانی درگا پوجہ بھی ہے اس کے لیے بھی انہیں کرنا پڑتا کیونکہ اتفاقات زیادہ ہیں یار وہ تو بات ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس پر انہوں نے پندال سجاہ یہ جب برج خلیفہ پتہ نہیں اس پر کتنا خرچہ آیا ہوگا انہوں نے تو میں کہہ تو لائٹننگ کے معاملے میں دبائی کے بھی پیچھے چھوڑتی کتنا کمال لائٹ اتنا کمال لائٹننگ شو انہوں نے کر کے دکھایا ہے میں کہہ تو میں خود ایران ہوگیا ہوں اس چیز کو دیکھ کر اور جس طرح لوگوں کی بھیڑتی لوگ آیا ہوا تا ویڈوز بنا رہے تھے میں کہہ تو کمال یہ تو جزن درگا پوجہ آئے تھے یہ کب ہوگی ہے پلیز کومنٹ سوچے مطال رہو